السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ستائیس نحرم الحرام سن چودہ سو بیانے سجری ہے آج کے حدیث مبارکہ آپ کے خدمت میں پیش کی جاتی ہے جس کا عنوان ہے پڑوسی کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من لا يعمن جاروه بوائقہو جس کا ترجمہ ہے کہ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی عیزاؤں اور تقلیفوں سے محفوظ نہ رہے اس حدیث مبارکہ کو مسلم میں روایت کیا گیا ہے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت اور خصوصیت کے ساتھ ہدایہ دی ہیں مگر آج کل ہم اس معاملے میں شاید سب چیزوں سے زیادہ غافل ہیں اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق میں کوتاہل کے مرتقیم ہوتے ہیں اپنے پڑوسی کو تقلیف سے بچانا ہر مومین اور مسلمان کا فریضہ ہے عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اپنے گھر کا نکالا ہوا کھوڑا کرکٹ اور گندگی دوسروں کے گھر کے سامنے ڈال لیتے ہیں اپنے مکان کی تعمیر اور تضعین ایسی کی جاتی ہے کہ پڑوسی کو اس سے بے پردگی اور کم مائیگی کا احساس ہوتا ہے یا تعمیر وغیرہ تو مناسب ہوتی ہے مگر وقت بے وقت چھتوں یا کھڑکیوں کے سامنے آ کر تام جھاک کر کے دوسروں کو عذیت میں مبتلا کرتے رہتے ہیں اسی طرح اپنے گھر میں ریکارڈنگ شور و شغف ایسا کرتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو یا کوئی امتحان کی تیاری کیلئے پڑھ رہا ہو تو اس میں خلل واپے ہوتا ہے اور اس سے مراد صرف مکان کا پڑوسی نہیں ہوتا بلکہ سفر کا پڑوسی بازار اور دکان کا پڑوسی بھی پڑوسی ہے اور وہ بھی انہی ریائتوں کے مستحق ہے اور انہیں بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے نبی کریم شلاللہ علیہ وسلم کی یہ بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی اڑوس پڑوس کے رہنے والے ہیں ہمارے ان کے درمیان میں رہنے کی وجہ سے وہ ہم سے خوش ہوں گے اور ہمارے دین اسلام کی تعریف کریں گے اور دین اسلام ان کی دلوں میں اترے گا